لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ مختصر سا واقعہ ہے چھوٹا سا واقعہ ہے ایک روز حضرت علی کرم اللہ ہوا چھوٹے بازار گئے اور ایک درم کی خجوریں خریدی ہیں اور اپنے امامے کے گونے میں رکھی ایک آدمی کی نظر پڑی تو اس نے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا یا امیر المومنین میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خجوریں اٹھائے دیتا ہوں لیجئے مجھے دے دیجئے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں جس کا خاندان ہے جس کا عیالدار ہے وہی اپنے بوجھ کے اٹھانے کا زیادہ حق دار ہے اللہ اکبر اللہ کیا خودداری ہے کیا پیغام ہے کیا پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ ہم سب فیملی والے جو ہیں اپنی اپنی فیملیوں کا بوجھ خود اٹھاؤ بھائی کسی پہ کیوں بوجھ بنتے ہو اپنے اندر خودداری پیدا کرتے ہو اپنے اہل و عیال کا بوجھ خود اٹھاؤ محنت کرو اللہ پہ بھروسہ کرو اللہ تعالی پالنے والے ہیں ہم تو نہیں پالتے کسی کو رزق بھی اللہ تعالی دیتے ہیں اور قناعت پیدا کرو اپنی زندگیوں میں فضول خرچی سے بچو استغفار کی کسرت کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو برکت ہے برکت ہے اس واقعے کو البدایہ ون نہایہ کی جلد نمبر آٹھ سبہ نمبر پانچ پر بیان کیا گیا ہے موسیقی 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 موسیقی